لیکن اس سے پہلے اپنے درشکوں کو بتا دے ٹی وی نائن بھارت پرش پر یو پی کے ڈیپٹی سی ایم کیشا پرساد مورے کا ایکسکلوسیو انٹرویو آپ دیکھنے جا رہے ہیں اکھلیش نے دیش کے دشمنوں کے مقدمے واپس لیے یہ کہا ہے کیشا پرساد موریا نے اکھلیش نے آتنکوادیوں خوخار اپرادیوں کے مقدمے واپس لیے تھے سی ایم بننے کی سمبھاونہ پر بولے کیپی موریا ابھی جواب دینا ضروری نہیں ابھی صرف دوبارہ سرکار بنانا ہمارا لکش ہے یوگی جی کے نترت میں سرکار اچھا کام کر رہی ہے بی جے پی چھوڑ کر جانے والوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا بی جے پی چھوڑ کر انہوں نے اپنا نقصان کیا ہے سماج بادی پارٹی ایک ڈوبتی ہوئی ناو ہے کیپی موریا سے چناؤ پرچار کے دوران ہمارے سمواداتا وپن چوبے نے یہ خاص بات چیت کی ہے یہ ایکسکلوسیو انٹرویو ڈیکھئے مکتموں کے بات چلیے تو اکھلے شریح آج کل ریلیوں میں بڑی چرچہ کرتے ہیں کہتے ہیں اکلوتی پارٹیاں جہاں سی ایم اور ڈیپٹی سی اپنے پر درج مکتمیں واپس لیتے ہیں شریح اکھلے سیادو جی کے موں سے آباس صوبہ نہیں دیتی ہے مکمانتری جی ہوں گے یا میرا نام آپ لے رہے میں مکمانتری جی کے خلاف آندولن کے مقدمیں ہوں گے لیکن انہوں نے دیس کے دسمنوں کے مقدمیں واپس لینے کا کام کیا تھا آتنکوادیوں کے مقدمیں واپس لینے کا کام کیا تھا بڑے بڑے کھونکھار اپرادیوں کا مقدمہ واپس لینے کا کام کیا تھا ہماری سرکار بھی یہ نہیں ہوتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا کارکرتہ اگر سمات جیون کے کسی بھی جرورت کے لیے آندولن کیا اس میں مقدمیں لکھے گئے تو یا کوئی بھاجبہ کی سرکار پہلی سرکار نہیں ہے جس نے مقدمیں واپس لینے ہر سرکار جو مقدمیں راجنیتی قدشتی سے لکھے جاتے ہیں ان کو واپس لیتی وہ واپس لیے گئے ہیں اور جو مقدمیں واپس نہیں لیے جا سکتے وہ واپس نہیں لیے گئے لیکن سری اکلے سیادو جی نے تو آتنکوادیوں کے مقدمیں واپس لے لیے تھے تو میں تو ماننی نیالے کا دھنواد کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسا کرنے سے ان کو روکا اور جب روکا تو اس کے بعد ان کو آجیور کاراواز کی سجا ہوئی دو سب سے بڑے چہرے ہیں وہ سی ایم یوگی آدیتناتھ ہیں اور ریپٹی سی ایم کیشو پرساد مہوریہ ہیں وہ اگڑوں کا چہرہ ہیں آپ بچھڑوں کا چہرہ ہیں پچھلی بار آپ نے مہتوپوڑ بھومی کا نیاباتی اس بار بھی آپ مہتوپوڑ بھومی کا میں ہیں اور جو دو بڑے چہرے چناؤ لڑ رہے ہیں اس میں ایک آپ بھی ہیں کیشو پرساد مہوریہ ہے کہ پچھلے ہم نے ووک کرچل کو دیکھا اور ذمہ داریوں کو دیکھا آپ نے پردیش دیکش کے ذمہ داری نبھائی تھی اس بار چونکہ آپ سنگٹھن کے ذمہ داری کوئی اور ربارہ ہے لوگ یہ چرچہ کر رہے ہیں کہ چناؤ ہوگا تو کیشو جی کی بھومی کیا کیا ہوگی کیا پھر سے انہیں ہم ڈپٹی سی ایم کے طور پر دیکھیں گے یا پھر کوئی ایسا فیر بدل کوئی پریوردن کئی راجیوں میں ایسا ہوا ہے کہ چناؤ جیتنے کے بعد شہریں بدل دیے جاتے ہیں تو کیا بھوشت کے مکہ منتری سے میں بات کر رہا ہوں اگر میں یہ کہوں تو کیا میں غلط تو نہیں ہوں یہ سب کالپنک سوال ہے ابھی ہم لوگوں کا لچھ ایک ہی ہے کہ ہم اتر پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کو پھر پرچند بہومت سے واپس لائیں اور آدھرنی یوگی جی کے نیتیت میں ہماری سرکار اچھا کام کر رہی ہے اس لیے سب سوال تو جیسے کوئی بیپچ کی اور سے سوال آویں آپ ورشت پتکار ہو اور ورشت پتکار کے ناتے مجھ سے سوال کر رہے ہو جس سوال کا نہ میں جباب دینے کی آج جرورت ہے نہ کل جرورت ہے اور نہ مجھے جباب دینے کا عدیقار لیکن آپ کے بہت بڑی تعداد میں ایک فالوئرس ہیں آپ اپنے بیرادری کے ساتھ ساتھ اتر پردیش کے بڑے نیتاؤں میں ہیں اور آپ بھی کلوتے ایسے نیتا ہیں جس کے فالوئرس جو آپ کے سب سے زیادہ پسند اگر بات کی جائے تو کہتے ہیں بھائی لیڈر کے دور پر ہم کیشو موریا کے زیادہ پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے جو پسند کرتے ہیں مجھے ان کا دھنواد ہے لیکن ہم سب جو ہیں وہ بھارتی جنتا پارٹی کے جو ایک گلدستہ ہے اس گلدستے کا ایک حصہ ہے اور اس گلدستے میں کون کیا ہے کسی کو کوئی آپ سب اگڑا بتا دیتے ہیں کسی کو پچھڑا بتا دیتے ہیں کسی کو انسوچی دور کا بتا دیتے ہیں لیکن یوگی آدیتنا جی ایک سادھو ہیں سادھو کی کوئی جاتی نہیں ہوتی میں راشتری سنگکہ 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 کر رہا ہوں ہم لوگ جاتی برادری اگڑا پچھڑا دلیت کے آدھار پر کامی نہیں کرتے ہمارا تو سب کا ساتھ سب کا بکاس گریب کا ساتھ گریب کا بکاس کسان کا ساتھ کسان کا بکاس مہلا کی سرچہ مہلا کا بکاس مہلا کا سمبان مہلا کا سستی کرن یہ ہماری جو پارٹی ہے ہماری جو سرکار ہے وہ بہت صحیح طریقے سے دیش اور پردیش کی سیوا کرتی ہیں ابھی ہم آنتیم سوال آپ سے لے رہے ہیں یہ آپ کے بہت سارے سہیوگی ہیں جو بڑے پیشڑے نیتا تھے چاہے وہ دھرم سنگھ سینی ہو سوامی پرسات مہوریا ہو یا پھر اور ان کے جو سہیوگی پارٹی میں ٹوٹ کر آئے ہیں ان کے جانے سے کوئی فرق پڑے گا کوئی لگتا کہ اگر یہ ہوتے تو شاید بیچے پی کو مضبوطی دیتے تھے نہیں مجھے نہیں لگتا جب 2014 کا لوگ سوا چناؤ ہم لوگ لڑے تھے اور 73 سانسد اتر پردیش سے جیتے تھے ان میں سے جانے والوں میں سے کوئی ویجے بھی میں نہیں تھا جب اس سمیں کوئی فرق نہیں پڑا تو اس سمیں کیسے فرق پڑے گا وہ جا کر کے اپنا نقصان کیے ہیں ایک ڈوبتی ہوئی ناو میں جس میں بہت بڑا چھید ہے جس کا ڈوبنا تے ہیں تو اس ناو میں بیٹ گیا ہے تو وہ ناو ڈوبے گی تو جو اس میں بیٹا ہوگا وہ ابھی ڈوبے گا لیکن آپ بھی کلوتے نیتا تھے میں نے دیکھ رہا تھا جب یہ لوگ پارٹی چھوڑ رہے تھے تو آپ ٹویٹ کر کے کہہ رہے تھے کہ واپس آ جاؤ جو صبح کا بھولا کا جو اگر شام کو آ جائے اسے بھولا نہیں کہتے آپ لیکن بیلنس کرنے کی کوشش کرتے جو پارٹی میں کوئی نہیں کر رہا تھا وہ ذمہ داری آپ نے بھانے کی کوشش کر رہے تھے میں نے کیوں جب تک وہ سرکار سی استیفہ دیئے تھے تب تک میں نے کہا تھا جب وہ سماجوادی پارٹی کے ستس ہو گئے جیسے سری اکلے سیاد ہو جی جیسے سماجوادی پارٹی میں آجم خان جیسے ان کے انہ نیتہ ہو جیسے وہ ساری نیتہ ہو گئے تو وہ ہمارے لئے کوئی مہترین جب تک بھاجپا سرکار سے جب استیفہ دے کر کے وہاں سپا میں سامل نہیں ہوئے تھے اس بیچ تک میں نے ٹویٹ کر کے جو اپنا کرتب ہے وہ میں نے نرباہ کیا تھا